اردو قبر کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی آج ہم آپ کو دیوار چین کے چند ایسے تاریخی حقائق بتلائیں گے کہ جن پر یقین کرنا انتہائی مشکل ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا حیران کن عجوبہ یعنی دیوار چین کیوں تعمیر کیا گیا؟ کیا یہ دیوار جنات یا غیر ملائی قوتوں نے تعمیر کی؟ اور آج اس دیوار سے چین کو کیا فوائد حاصل ہو رہے ہیں؟ ان سوالات کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پیارے ساتھیو دیوار چین دنیا کے ساتھ اجائبات میں سے ایک عجوبہ ہے اس عجوبے سے متعلق تقریبا ہر ایک نے سن رکھا ہے لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ دیوار چین کیوں اور کس مقصد کے لیے تعمیر کی گئی تھی دراصل چین کے بادشاہ نے اپنے ملک کو دشمنوں کے حملوں سے بچانے کے لیے ایک دیوار بنانے کی خواہش کی اس وقت چین کے بہت سے دشمن تھے اور اس دیوار کی تعمیر کا مقصد صرف اور صرف دشمنوں کے حملوں سے ملک کو محفوظ رکھنا تھا چین کے شمال میں منگول قوم کا ملک منگولیہ آباد ہے اس ملک کے خانہ بدوچ ڈاکو لٹیرے اور کبھی کبار یہاں کے حکمران بھی موقع ملنے پر چین پر حملہ آور ہو جاتے اور اہل چین کا امن تحس نحس کر دیتے چین کے حکمرانوں نے اس کا تدارک اس طرح سے چاہا کہ چین کے شمال میں ایک طویل دیوار قائم کی جائے یاد رہے کہ زمانہ قدیم میں بیرونی حملہ آوروں کو روکنے کے لیے یا تو دیوار رکاوٹ کی شکل میں تعمیر کی جاتی تھی یا شہر کے ارد گرد خندق کھو دی جاتی تھی اس لیے چینی قوم کے چند ذہین رہنماؤں نے ایک عظیم دیوار کی تعمیر کا فیصلہ کیا آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس دیوار کی لمبائی تقریباً تیرہ ہزار دو سو میل یعنی اکیس ہزار ایک سو چھانوے کلومیٹر ہے اور یہ دیوار بیس سے تیس فٹ تک اونچی ہے اس کی چوڑائی نیچے سے تقریباً پچیس فٹ اور اوپر سے بارہ فٹ اور ہر دو سو گز کے فاصلے پر سیکیورٹی چیک بنائے گئے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ اس دیوار کے اوپر ایک لائن میں پانچ گھوڑے ایک ساتھ دور سکتے ہیں اگرچہ قدیم دور میں اس دیوار کا مقصد چین کو سلطنت منگولیہ کے حملوں سے بچانا تھا لیکن بعد میں اس عظیم دیوار نے ایک معروف ترین سیاتی مقام کی حیثیت اختیار کر اور آج لاکھوں لوگ دیوار چین کو دیکھنے کے لیے چین کرو کرتے ہیں ناظرین گرامی بتایا جاتا ہے کہ جب یہ دیوار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی تو اس کی بنیاد سے انسانی ہڈیاں اور انسانی باقیات ملی جو کہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ اس زمانے کے لوگوں نے خون جگر اور اپنی جانوں کا نظرانہ دے کر اس عظیم الشان شہکار کو تخلیق کیا اور اس کی تعمیر میں تقریباً دس لاکھ مزدوروں نے حصہ لیا کہا جاتا ہے کہ چین کی دیوار چاند کی سطح سے بھی نظر آتی ہے لیکن یہ ایک مفروضہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں جبکہ ناسا کا کہنا ہے کہ دیوار چین کی نشاندہی تو کی جا سکتی ہے لیکن انسانی آنکھ سے یہ دیوار نظر نہیں آتی ایک چینی خلاباز کا بھی کہنا ہے کہ یہ دیوار خلا سے نظر نہیں آتی کیونکہ جب آپ زمین کے مدار سے باہر چلے جائیں تو اس کو دیکھ پانا ناممکن ہے چین کے شمال میں واقع اکیس ہزار کلومیٹر طویل یہ عظیم دیوار انسانیت کی سب سے معروف تخلیق ہے یہ تاج محل اور قدیم رومیوں کے سب سے بڑے تھیٹر کولوجیم سمیت دنیا کے ساتھ بڑے عجوبوں میں شامل ہیں دیوار چین کو انیس سو اٹھتر میں یونیسکو نے عالمی ورثہ قرار دیا تھا یہ دیوار اس قدر لمبی ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ڈراؤن کیمرہ ایک وقت میں اس کی تصویر یہ ویڈیو نہیں بنا سکتا اس دیوار کو ایک ہی وقت میں پورا دیکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کو زمین سے پانچ سو کلومیٹر اوپر سیٹ لائٹ کے ذریعے سے دیکھا جائے اس پوری دیوار کا سفر کرنا ایک مشکل ترین مہم کے مترادف ہے انیس سو چوراسی میں تین دوستوں نے پانچ سو دس دنوں یعنی سترہ ماہ میں اس دیوار کا مکمل سفر کیا یہ دیوار اونچے اونچے پہاڑوں سے لے کر خوفناک جنگلات اور آگ کی طرح تپتے میدانی علاقوں سے گزرتی ہے ہر سو فٹ کے بعد اس پر اونچے اونچے ٹاورز موجود ہیں جن میں بڑی بڑی کھڑکیاں رکھی گئی ہیں ناظرین گرامی کہا جاتا ہے کہ یہ دیوار منگولوں سے بچنے کے لیے بنائی گئی تھی لیکن اس دیوار کے نیچے بڑے بڑے دروازے نما سراخ دیکھے گئے ہیں جہاں سے کوئی بھی انسان آسانی سے گزر سکتا ہے ان دروازوں کے علاوہ کچھ اور بھی تھا جس نے محققین کو حیران کر رکھا تھا وہ ایک ٹنل یعنی گار تھی جو اس دیوار کے اندر ہی بنائی گئی تھی ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب دیوار کے نیچے خفیہ دروازے رکھے گئے تھے تو ان ٹنلز کی کیا ضرورت تھی بعد از تحقیق یہ بتایا گیا کہ ان ٹنلز کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ اگر کسی صورت منگول آرمی کی جانب سے حملہ کر دیا جائے تو ایسے میں ان ٹنلز کو استعمال کرتے ہوئے منگول فوج پر پیچھے سے حملہ کرتے ہوئے ان کو سبھلنے کا موقع نہ دیا جائے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دیوار کہاں پر خاتم ہوتی ہے اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ یہ دیوار عظیم گوبی نامی سہرہ یعنی گوبی ڈیزرٹ پر خاتم ہوتی ہے جہاں ایک بڑا قلعہ بھی نظر آتا ہے جسے دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ شاید اس وقت کی فوج کا یہ کوئی قلعہ ہوگا محققین کو لگا کہ شاید یہ دیوار گوبی ڈیزرٹ کے پاس خاتم ہو جاتی ہے یہاں سے آگے بھی ایک پرانی دیوار نکلتی ہے جو دیواریں چین سے بھی کئی سال پرانی لگتی ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے اس دیوار کا کافی زیادہ حصہ خاتم ہو چکا ہے اور جب اس دیوار پر مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ دیوار چین سے کئی ہزار سال پرانی ہے محققین کو اس دیوار کے پاس سے کئی ایرو ہیڈز بھی ملے ہیں جن کی لیب میں کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو جو معلوم ہوا وہ کافی حیران کن تھا تحقیق سے پتہ چلا کہ یہ ایرو ہیڈز بائیس سو سال پرانے ہیں یعنی یہ اس دور کے ایرو ہیڈز ہیں جب اس علاقے میں نہ منگول ہوا کرتے تھے اور نہ ہی چینی لوگ پائے جاتے تھے اس نئی تحقیق نے اس سوال کو بھی جنم دیا کہ اگر قدیم زمانے میں جب منگول اور چینی لوگ اس علاقے میں آباد ہی نہیں تھے تو یہ دیوار کس نے اور کیوں بنائی معزز خواتینوں حضرات سائنسدان کہتے ہیں کہ گوبی سہرہ کے اس پار پائی جانے والی خفیہ دیوار کے اردگرد چھوٹے موٹے مٹی کے سٹرکچر بھی ملے ہیں جن پر مزید تحقیق کی گئی تو ایسے ثبوت ہاتھ لگے کہ ریسرچز حیرانی سے دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو گئے ان کو مٹی کے ان ٹیلوں کے پاس کچھ لکڑی کے ٹکڑے ملے جن پر چینی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا ان لکڑی کے ٹکڑوں پر تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ لکڑی کے ٹکڑے دو ہزار سال پرانے تھے جو کافی اچھی حالت میں تھے اور ان پر لکھے ہوئے الفاظ آسانی سے پڑے بھی جا سکتے تھے جب چینی مترجم کی مدد لیتے ہوئے ان الفاظ کو پڑا گیا تو پتہ چلا کہ یہ لکڑی کے ٹکڑے ایک ملٹری کمانڈر کے تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ جب ہم حملے کے لیے آئیں تو سارے ٹاورز پر جھنڈے لہرائے جائیں اور رات کے وقت جب حملہ ہو تو واس ٹاورز پر آگ لگائی جائیں یہ تحقیق اس فوج کی کہانی بتاتی ہے جو منگولوں سے بھی قبل اس علاقے میں موجود ہوا کرتی تھے اور ان کے جنگجو منگولوں سے بھی زیادہ خطرناک تھے اس کے علاوہ ان لکڑی کے ٹکڑوں پر دشمن کی تعداد بتانے کا طریقہ بھی لکھا گیا تھا یعنی اگر ایک ہزار گھڑ سوار قلعے کی جانب آ رہے ہو تو ایک خاص انداز میں ان کی آمد کے بارے میں بتایا جائے گا یہ سب پڑھنے کے بعد ہی محققین کو پتا چلا کہ یہ مٹی کے ٹیلے اصل میں اس زمانے میں بنائے گئے واس ٹاورزی تھے ہزاروں میل پر پھیلی اس دیوار پر مزید ریسرچ کرنے سے پتا چلا کہ یہ دیوار نہ صرف پارڈر کو محفوظ بناتی تھی بلکہ یہ سلک روٹ کی حفاظت بھی کرتی تھی سلک روٹ اس وقت تجارت کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا جو چین کو مشرقی اور مغربی ممالک سے جوڑتا تھا اور آج بھی دیوار چین کی وجہ سے یہ تجارتی روڈ دنیا کے محفوظ ترین روڈز میں شمار کیا جاتا ہے جی تو اردو کور کے معزز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی اگر واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سر خیال رکھئے گا اللہ نکبان